اسلام علیکم پرنس میں ہوں رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی فورڈی فور آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی سلطنت عثمانیہ کس کے نام پر منصوب ہے اور کائی قبیلہ کون تھا اور اس نے کیسے جنگیں لڑی اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منصوب ہے عثمان کے نام پر ہی اس کا نام ہے عثمان غازی کے والد کا نام ارتگرل غازی تھا اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے جہاں سر سبزلہ کا اور پانی نظر آیا وہیں خیمے لگا کر دیرہ ڈال لیا ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور کچھ تاکتوار تھا سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا یہ نہائیت جنگجو قبیلہ تھا سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاہت تھی کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے سلجو کی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا اس کے تین بیٹے تھے منجلہ بیٹا ارتگرل اپنے والد کا جنشین وقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا ارتگرل غازی بہادر نڑر جنگ جو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفع کرنا خوب جانتا تھا لیکن وقت وہ آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کی آگے لگ کر پہاگ رہے تھے اس صورتحال میں ارتگرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجو کی سلطنت کی طرف روان ہوا اس کے ساتھ تقریباً چار سو کے لگ بگ خاندان تھے رستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پرشانک اور بہت تیز حملہ کروایا وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جتے جتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجو کی سلطان علاؤدین کی فوج تھی مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بات کے نزدیک وہ بازنتینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وطہ داری تھی بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور اردغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں عباد ہو گیا سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتینی عیسائی سلطنت کے بلکل ساتھ جڑا ہوا تھا اور تغرل نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاہت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا ارتغرل سلطان علاہ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدین اضافہ ہوتا رہا ارتغرل نے بازنتینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے بارہ سو کیاسی میں نوے برس کی عمر میں ارتغرل کا انتقال ہو گیا اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان بہادر اور حوصلہ مند تھا اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ادھر سلطان علاہ الدین سلجوکی ایک جنگ میں شہید ہوئے اس کے بعد ان کا بیٹا غیاس الدین بی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا بارہ سو نانوے میں سلجوک سلطانت بلکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنے تمام افتوحال حکوم اپنے خودمختار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطانت سے علاہدہ عثمانی سلطانت قائم ہوئی سلجوکوں کے لئے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زبال پذیر ہو چکے تھے امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور یعنی شہر جو کہ برسا کا ایک ظلہ تھا کو اپنا درلہ حکومت بنایا سلطان عثمان نے مال ختون سے شادی کی سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے برسا تک کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور بارہ سو تیج کو وفات پائی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا ڈیڑھ سو سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی سلطان محمد فہت نے کس تن تنیا فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا سلطانت عثمانیہ کے نویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا یوں سلیم اول سلطانت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے یہ سلطانت چھ سو تیس سال قائم رہی اور انیس سو بائس میں ختم ہوئی سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطانت کو سلطانت عثمانیہ کہا گیا انگلش میں اسے عثمان ایمپائر کہتے ہیں کچھ علاقو کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے عثمان ایمپائر کا نام ہی یہی پڑ گیا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ